جان ہے تو جہان ہے ہماری ہیلتھ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے ہماری لائف میں اگر ہماری ہیلتھ ٹھیک ہے تو آپ دنیا کے کسی بھی چیز کو انجوائے کر سکتے ہیں اس کے فلوں کو بھوگ سکتے ہیں لیکن اگر ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو دنیا کی کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگے گی آج کے ویڈیو میں ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسٹرولوجیکل مینر میں ہماری باڈی کا کونسا پارٹ کس گرہ کے ادھین آتا ہے اور ہماری کنڈلی کے کونسے گرہ کے خراب ہو جانے سے ہمیں کس طرح کی پرابلم مل سکتی ہے اب میڈیکل ایسٹرولوجی یا لال کتاب کے اکورڈنگلی جو ہماری میڈیکل ایسٹرولوجی ہے وہ کیا کہتی ہے اس چیز کے بارے میں شروعات کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کر رکھا تو اس کو سبسکرائب کرلو اور بیل آئیکن پریس کرلو تانکہ آپ کو نوٹیفکیشنز ملتی رہے تو شروع کرتے ہیں دوستو سر سے پیار تک ساری باڈی گرہوں کے ادھین آتی ہے اب کون کونسا پارٹ کس کس گرہ کے ادھین ہے وہ جانتے ہیں ہمارے بال شنی کے ہوتے ہیں ہمارا سیر رہو کا ہوتا ہے ہمارا ماتھا سورج کا ہوتا ہے رائٹ آئی سورج کی ہے لیفٹ آئی چندرمہ کی ہے آئی بروز شنی کے ادھین ہوتے ہیں ہماری چیکس جو ہیں وہ شکر کی ہوتی ہیں ہماری تھوڑی یعنی چین جو ہے وہ رہو کی ہے اپر لپ منگل نیک کا لور لپ منگل بد کا ہمارا ناک جو ہے وہ گروہ اور بودھ کی جوائنٹ آئیٹم ہوتی ہے ہمارے پڑپڑیاں شنی کی ہوتی ہیں یہ جو حصہ ہوتا ہے اسے پڑپڑی بولتے ہیں کان کے تو کے ادھین آتے ہیں گردن برسپتی کی ہوتی ہے چھاتی اور پیٹ منگل بد کی ہوتی ہے ہمارے کمدھوں سے لے کر کے ہاتھوں تک کا جو پورشن ہوتا ہے وہ منگل ہی ہوتا ہے پیٹ بھی منگل ہوتا ہے ہماری نا بھی برسپتی کی ہوتی ہے ہمارا تمر جو ہے وہ کتو کے ادھین آتا ہے ٹانگیں شنی کی ہوتی ہیں پیار کتو کے ہوتے ہیں جتنی بھی باڈی کے جوائنٹس ہیں یا ریڈ کی ہڈی ہے وہ کتو کے ادھین آئے گی ہمارا پرائیوٹ آرگن جو ہوتا ہے میل ہو چاہے فیمیل ہو وہ شکر اور کتو دونوں گرہوں کے ادھین ہوتا ہے اس کے بعد جو فیمیل بریسٹ ہوتی ہے وہ بدھ اور شکر دونوں کی جوائنٹ آئیٹم ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے ہاتھوں کے ناکھن راہو کے ہوتے ہیں ہمارے پیاروں کے ناکھن کتو کے ہوتے ہیں ہماری باڈی میں جتنی بھی نروز یعنی ناڑیاں نسے ہیں وہ بدھ کے ادھین آتی ہیں اور جو ہماری آرٹریز ہوتی ہیں جن میں بلڈ ویسلز جنہیں آپ بول سکتے ہو وہ منگل کے ادھین آتی ہیں ہمارا دماغ بدھ کا ہوتا ہے ہماری سانسیں برسپتی کے ہوتی ہیں ہماری کڈنی بدھ کے ادھین آتی ہے ہمارا دل یعنی ہارٹ چندرما کے ادھین آتا ہے بلڈ کی جو سپیڈ ہے وہ چندرما کے ادھین ہوگی اس کے بعد جو لیور ہے وہ منگل کا ہے اس کے بعد جو ہمارا پینکریہ سسٹم ہے یا جو بلڈ کی سرکولیشن میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے فوڈ کی ڈاجیشن میں ہیلپ کرتا ہے وہ منگل اور بدھ کی جوائنٹ آئیٹمز ہوتی ہیں انٹسٹائنز بھی منگل اور بدھ میں ہی آتے ہیں تو جتنے بھی باڈی کے جوائنٹس ہیں جوڑ ہیں وہ سب کے ادھین ہیں تو یہ سب ایسے پورشنز ہیں ایسے پلانٹس ہیں جس نے ہماری باڈی کو کیپچر کر رکھا ہے اسی کے اکورڈنگلی جو کنڈلی کے بارہ گھر ہوتے ہیں ان کو بھی اسی طرح سے پوری باڈی میں باٹا جا چکا ہے تو اب ہم جانتے ہیں کہ یہ تو ہو گئی اونرشپ کی کون کون سا باڈی پارٹ کس کس گرہ کے ادھین ہے لیکن کنڈلی میں کون سا گرہ خراب ہوگا تو آپ کو کون سی بیماری ہوگی اور اس کو ٹھیک کیسے رکھا جا سکتا ہے تو اس کے بارے میں جانتے ہیں شروعات ہم لوگ کرتے ہیں برسپتی سے اگر آپ کی کونڈلی میں کہیں پر بھی برسپتی خراب گرہ ہونا شروع ہو جائے برسپتی جب بھی خراب ہوگا تو آپ کو سانسوں کی دکت آنی شروع ہو جائے گی لنگز میں پرابلم آنی شروع ہو جائے گی برسپتی خراب ہونے کے ناتے برسپتی کی مندی نشانی نشانی سے آتی ہے تو بال جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں آئی سائٹ میں پرابلم آنی شروع ہو جاتی ہے برسپتی خراب ہونے سے بخار چڑھنے شروع ہو جاتے ہیں موٹاپا بڑھ جاتا ہے تھائر ایڈ کی پرابلم آنی شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ برسپتی کا بدھ سے اگر کنیکشن ہو تو تھائر ایڈ بنے گا راہو سے کنیکشن ہو تو بخار, ٹائفائیڈ, ٹی بھی اس طرح کی پرابلمز آنی شروع ہو جاتی ہیں اب سورج پہ آتے ہیں سورج ہماری باڈی میں ہڈیوں کا کارک ہے تو اگر سورج گرہ بہت زیادہ سٹرانگ ہو گیا تو ہماری باڈی میں اوشیو پرائسز تک کی طرح کی پرابلم یعنی کی اورتھو کی پرابلم آنی شروع ہو جاتی ہے ہڈیاں کی سورج سٹرانگ زیادہ ہو جانے سے ہڈیاں بڑھ جاتی ہیں اور سورج کمجور ہونے سے کمردرد کی پرابلم ڈسک سلپ کی پرابلم ہڈیاں گھس جاتی ہیں تو اس طرح کی پرابلمز آنی شروع ہو جاتی ہیں سورج خراب ہونے سے ماتھے پہ کالے نشان پڑھنے شروع ہو جاتی ہیں چہرہ اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے رائیڈ آئی میں پرابلم آ جاتی ہے پیس پہ سٹیچز آ سکتے ہیں کوئی نہ کوئی چوٹ میجر لگ سکتی ہے فریکچر ہو سکتے ہیں ہڈیاں ٹوٹ سکتے ہیں اس طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں چندرما خراب ہونے سے کیا ہوتا ہے ہارٹ کی پرابلم ہو جاتی ہے اگر چندرما کو منگل نے خراب کیا تو بلڈ پریشر کی میجر شکایت گھٹے یا بڑے اس کے بعد اگر چندر کا ماں کو راہو نے خراب کیا ہے تو پیس میکر کی طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں ہارٹ بیٹ سلو ہو جانا بڑ جانا بہت جڑا کی چیزیں اس طرح کی پرابلمز آنی شروع ہو جاتی ہیں چندرما کے خراب ہونے سے بی پی کی شکایت تو بہت کامن ہے ہی اور ڈپریشن انگزائیٹی overthinking کی طرح کی پرابلمز ہو جاتی ہیں اب اس کے بعد شکر شکر ہماری skin کا کارک ہے شکر ہمارے sperms کا کارک ہے تو جن لوگوں کی کونڈلی میں شکر میجر طور پر خراب ہو تو ان لوگوں کو skin کی پرابلمز اس کے بعد sperm کی کانٹنگ ختم ہو جانا یا خراب ہو جانا کم ہو جانا یا quality خراب ہو جانا تو اس طرح کی پرابلمز آپ کو شکر کے گرہ کے ادھین آنی شروع ہو جاتی ہے منگل blood کا کارک ہے اگر کونڈلی میں منگل بہت زیادہ خراب عوستہ میں ہے تو آپ کو blood کی infections لگی رہیں گی acne problems لگی رہیں گی آپ کے بازوں میں درد رہے گا جان نہیں رہے گی آپ کی body کی strength منگل کی ہوتی ہے اس لئے آپ کی body میں طاقت ہی آپ feel نہیں کرو گے آپ کو ایسے لگے گا کہ body میں جان ہے ہی نہیں اب منگل کے وہ خراب ہونے سے اور کیا ہوتا ہے کہ blood کی کم ہی ہو جاتی ہے females میں منگل خراب ہونے سے females کا menstrual cycle بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے pcoo ڈ کی problems pcos کی problems اس طرح کی چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد budh کو اگر کونڈلی میں خراب دیکھا جائے اگر budh خراب ہے کونڈلی میں تو brain کے regarding problems آئیں گی نسوں کے regarding problems آئیں گی شیٹی کا ہو سکتی ہے بھولنے کی بیماری ہو سکتی ہے دانتوں کی problems ہو سکتی ہیں دانت budh کے ہیں زبان budh کی ہے تو تلا پن آ جاتا ہے word skip کر جاتا ہے انسان نسیں kidneys ان سب چیزوں کے regarding major problems kidneys میں protein leak ہو جانے کی problem یا dialysis تک کی نوبت budh سے ہی آتی ہے شنی شنی خراب ہو تو eyesight کی problem آتی ہے بال جھڑ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شنی جب بھی خراب ہوگا skin کی problems بھی دے گا کیونکہ شنی کا بلی کا بکرا شکر ہے شنی خراب ہو جانے سے ایسا انسان جو ہے وہ کئی بار اندھیا تک ہو جاتا ہے اور اس کو ٹانگوں میں درد بہت common رہتا ہے دور بھاگ چاہے کم ہی ہو لیکن پھر بھی ٹانگیں دکھتی رہیں گی یہ problem ladies میں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے اور اس کا connection منگل سے اگر ہو جائے تو خون کی کمی کی وجہ سے ٹانگوں میں درد کبھی ختم نہیں ہوتا رہو جب بھی کنڈلی میں خراب ہوگا تو کیا ہوگا کہ سردرد بنی رہے گی جن لوگوں کنڈلی میں رہو بہت خراب موستہ میں ہو ان کے گھروں میں ان کو خود کو سردرد کی problem ختم ہوتی ہی نہیں اور اس کے بعد migraine پکی لگی رہتی ہے ساری عمر migraine نہیں جاتی رہو خراب ہونے سے کھڈی میں کٹ آجاتا ہے اس کے بعد ماتھے پہ چوٹ کا نشان لگ جاتا ہے رہو خراب ہونے سے بھولنے کی بیماری یاد باست کی problem ocd بہت زیادہ بہم ہو جانا anxiety ہو جانا depression ہو جانا اس کے ساتھ infections بہت زیادہ خوڑے فنسیوں کا کار رہو ہے بخار چڑتا ہے بہت زیادہ problems آتی ہیں اور ہر جگہ پہ چھوٹی چیز سے infection کیونکہ رہو infection کا کارک ہے جو جو ہے جو سپائن کا کارک ہے جو 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 کے درد arthritis uric acid swelling ہو جانا tumor کا کارک cancer کا کارک اور جو importance کی problem وہ بہت زیادہ responsible ہے شکر کے ساتھ جوڑ جائے importance کی problem بھی دے سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ husband wife میں آپ infections جو ہیں وہ ہونی شروع جاتی ہیں سمجھ نہیں آتا کیسے ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ disc slip spine کی surgeries تک کی نوبت جو ہے وہ کتو لے کے آتا ہے اگر کتو بدھ کے ساتھ مل کے خراب ہو جائے تو family میں TB کی problem تو آنی آنی ہے تو اس کے ساتھ brain tumor بدھ کتو اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ بھی جو اگر منگل کتو کا connection ہو جائے یا منگل بہت زیادہ خراب ہو بھی create کروا دیتا ہے تو یہ ایسی بیماریاں ہیں جو الگ الگ planets دیتے ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو astrological help بھی لینی چاہیے کئی بار تو ایسی ستھیتیوں میں کنڈلی آ جاتی ہیں کہ problem diagnose ہی نہیں ہو پاتی کہ problem ہے کیا اس کا root cause کیا تو وہاں پر astrology بہت زیادہ help کرتی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ویڈیو سننے کے لیے انہیں موسیقی